بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلی وصلاة وعلا اہلیہا ما بعد دیکھئے پرسو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کائنات کا خالق ہے دہریوں کے بارے میں سمجھا دیا تھا اس کے بعد مشرقین کے بارے میں بتلایا تھا کہ وہ اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن ساتھ میں شرق کرتے ہیں ہمارا نظریہ یہ ہے اللہ رب العزت اپنی ذات میں بھی یقتہ ہے اور صفات میں بھی یقتہ ہے یعنی دو خدا نہیں ہے ایک ہی خدا ہے اور دلیل بالکل واضح ہے کہ اگر دو اللہ یا دو معبود مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے ٹکراؤ ہوگا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مدرسے میں یا ایک دکان پر دو چلانے والے لوگ ہوں تو ایک کہے گا ایسا کرو ایک کہے گا ایسا کرو تو وہ دکان چل پائے گی نہیں ٹکراؤ ہوگا اتنی بڑی کائنات میں ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے بھئی سورج روزانہ اپنی جگہ سے اپنے وقت پر نکلتا ہے ہر چیز اپنے کام پر لگی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی معبود ہے دو معبود ہوتے تو جھگڑا ہوتا اور سورج اپنے وقت پر نہ نکلتا ہے لیکن کچھ لوگوں نے ایک سوال کیا اس کو سمجھئے وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دو معبود دونوں نے اتفاق کر لیا اور سلا کر لی ہو سوال سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نا بھئی کہ ایک دکان میں دو آدمی ہو دونوں نے سلا کر لی ہو کہ بھائی ہم آپس میں سلا کر لیتے ہیں ہم آپس میں لڑیں گے نہیں دونوں ایک دوسرے کی بات مان کر چلیں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ دو معبود ہو اور دونوں نے سلا کر لی ہو اور کائنات کا نظام چلتا ہو تو ہم ان سوال کرنے والوں سے یہ پوچھیں گے کہ جب صلاح ہو گئی تو اس کی کیا شکل ہوگی جیسے مثال کہ دو معبودوں میں سے ایک معبود کہتا ہے کہ میں سورج یہاں سے نکالنا ہے دوسرا کہہ رہا ہے ٹھیک حضرت کیا کہہ رہا ہو ٹھیک ہے تو وہ تابع ہوا کی نہیں تو جو تابع ہو خدا ہو سکتا ہے کیا اس کا مطلب لا محالہ ایک ہی خدا ہوا جو تابع ہوا وہ خدا ہی نہیں ہوا تو میری بات سمجھ میں آرہی تو صلاح کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک تو تابع ہوگا جب کوئی ایک تابع ہوگا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو یقینا یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک ہی معبود ہے ایک ہی الہ ہے ایک ہی اللہ ہے بات پوری سمجھ میں آگئی تو یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یقتہ ہے اب ایک بحث ہے اللہ تعالیٰ کی صفات یہ بہت اہم بحث ہے دیکھئے میں بہت آسانی کے ساتھ پورا خلاصہ آپ کو سمجھا رہا ہو صفات کے بارے میں تین طرح کی سوچ ملتی ہے کتنی سوچ بھئی تین طرح کی نمبر ایک موتزیلہ کی آپ کو بتایا تھا ایک فرقہ تھا موتزیلہ واصل بن عطان جس کا بانی تھا عقل پر سب سوچتے تھے ان کی سوچ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات نہیں ہے مستقل اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے جیسے میں کہوں نا آپ عالم ہیں کیوں بھائی علم کی خوبی آپ کے اندر ہے اس لئے آپ عالم ہیں تو وہ کہہ رہے اللہ رب العزت کے اندر علم کی کوئی خوبی نہیں ہے اللہ رب العزت کے اندر دیکھنے کی کوئی خوبی نہیں ہے یعنی اللہ کی صفات کا وہ انکار کر رہے ہیں کیوں ان سے پوچھا ہے کیوں آپ اللہ کی صفات کا انکار کر رہے ہیں تو عجیب بات کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی صفات کو مانیں گے نا تو ایک اللہ نہیں رہے گا بہت سارے اللہ ہو جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پکے موہد ہیں اور ہم تو توحید کو مانتے اس لئے ہم صفات کو ماننے والے نہیں ہیں تو ان کی بات سمجھ بھائی ہم ان عقل کے پیدلوں سے کہیں گے کہ اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک آدمی کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں تو وہ بہت سارا مرد ہو گیا بھائی جیسے میں کہا ہوں آپ عالم ہیں قاری ہے حافظ ہے مفتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چار ہو گئے آپ ایک ہی رہیں گے تو اللہ رب العزت کی اگر صفات بہت ساری مانتے ہیں انگینت مانتے ہیں تو انگینت ماننے کی وجہ سے کیا بہت سارے خدا ہو جائیں گے اتنی بھی عقل نہیں ہے یہ میں کہہ کہ عقل پر چلتے ہیں اور عقل ان کی ہے ہی نہیں تو بہرحال ایک سوچ یہ تھی دوسری سوچ بریلویوں کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی صفات کو تو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کی صفات میں بندوں کو شریک کرتے ہیں بات سمجھ میں آرہی اللہ کی صفات میں بندوں کو شریک کرتے ہیں مثال کے طور پر اللہ کی صفت ہے صفت علم علم غیب اللہ کا خاصہ ہے اللہ کے سوا کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ غیب کی چیز کو جان سکے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت مان کر حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں بات سمجھ تو اب سمجھنا یہ ہے ان سے یہ پوچھیں گے کہ عالم الغیب آپ حضور کو مانتے ہیں برعلمیوں سے جو پوچھنا ہے وہ سمجھنا ہے عام طور پر غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں مشریک ہے یہ ہوا ہے تبھی بیٹھ کر بات تو کرو ان سے پوچھو کہ عالم الغیب کا کیا مطلب ہے اگر عالم الغیب کا یہ مطلب لیتے ہیں آپ کے جس طرح اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے اسی درہ نعوذ باللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستقبل کی باتوں کو جاننے میں اللہ کی وحی کے بھی محتاج نہیں دے یہ مانتے آپ اگر یہ مانتے ہیں تو مشریک تب تو غلط کام کر رہا ہے کیوں بھائی اس لیے کہ آپ قرآن مجید کھولیے سورہ تحریم کنسی سورہ تحریم کی آیت نمبر تین قد نبعنی العلیم الخبیر جب حضرت ماہ حفظہ نے پوچھا حضور سے کہ یہ بات آپ کو کس نے بتلائی تو حضور خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بتلائی یعنی حضور خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو مشتق پہنچی اللہ نے پہنچائی ہے میں خود سے جان سکتا نہیں ہو اسی درہ آپ سورہ سات کھولیں گے اس کے اندر آیت ہے آیت نمبر انتر سکشٹی نائن صاف کہہ رہے ہیں حضور کہ فرشتے جو اوپر کے فرشتے جو آپس میں بحثوں مباحثہ کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ انسانوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں اس کا علم مجھے وحی کے ذریعے سے ہوا کس کے ذریعے سے ہوا اس سے صاف سمجھ مانا ہے کہ حضور کو جو مستقبل کا علم اللہ دیتے تھے وہ وحی کے ذریعے سے دے حضور خود سے جان سکتے نہیں تھے اس لئے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے اور علم الغیب کا یہ مطلب نکالتا ہے کہ حضور اس خود ساری چیزیں جان لیتے تھے وحی کی ضرورت نہیں تھی تو وہ مشرک ہے صاف بات سمجھ میں آگئی اسی در ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ حضور کو علم الغیب مانتے ہیں اس کا کیا مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات کا جو نظام ہے اس کا علم بھی جانتے ہیں اور شریعت کا جو نظام ہے اس کا علم بھی جانتے ہیں اسی درہ حضور بھی کائنات اور شریعت تمام نظام کے علم کو جانتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں وہ کہرے ہاں ہم یہی مانتے ہیں تب تو مشرک ہے اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کو شریعت سے متعلق جیتنی چیزیں تھے اس کا علم تھا تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بھئی قیامت سے پہلے کیا آنے والا کیا ہوگا وہ سب تو وہ تو حضور کو علم دیا گیا تھا کیونکہ اس کا تعلق شریعت سے تھا باقی جس کا تعلق کائنات سے یعنی کس کو کتنے بچے ہوں گے کون کب مرے گا کب بارش ہوگی اس کو کتنا رزق ملے گا اس کا علم ہم کہتے ہیں حضور کو نہیں تھا کیونکہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حضور کو بھی اس کا علم تھا تو ہم کہیں گے اس نے اللہ کی صفت میں حضور کو شریع کیا اس لئے مشرک دلیل دو کوئی کہے گا قرآن ہی میں سے دلیل دوں گا میں باہر سے کئی سے بھی دلیل نہیں دوں گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں قرآن کتابِ ہدایت ہے ہر چیز کا جواب آپ کو یہاں سے ملے گا تو کیا ہے آپ قرآنِ مجید کھولئے سورہ توبہ کونسی سورہ یاد رہا ہے آیت نمبر ایک سو ایک سورہ توبہ کے اندر آیت ہے مردو علن نفاق لا تعلموہم نحن نعلموہم اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں لیکن آپ یعنی حضور سے کہہ رہا ہے اللہ آپ ان کو نہیں جانتے ہیں اللہ نے صاحب لفظوں میں حضور کے بارے میں کہا کہ حضور نہیں جانتے ہیں ان میں سے کون منافق ہے لا تعلموہم نحن نعلموہم ہم جانتے ہیں اس سے صاحب سمجھ میں آیا کہ حضور کو تمام چیزوں کا علم نہیں تھا اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ شخص مشریک ہے وہ اللہ کی صفت میں شریک کر رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں بریلوی بھائیوں سے بیٹھ کر بات کر اگر بریلوی بھائی بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یعنی ہم جو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حضور کو مستقبل کا علم تھا لیکن وہی کے ذریعے سے تھا نمبر دو حضور کو شریعت سے متعلق چیزوں کا علم تھا کائنات کے نظام سے متعلق چیزوں کا علم یہی بات اگر بریلوی کر رہا ہیں تو بریلویوں سے کہیے کہ تم سے التجا اتنی ہے کہ یہ علم الغیب کا لفظ ہٹا دو حضور کے لیے جو علم الغیب کا لفظ پھر استعمال کیوں کرتے ہو ہٹا دو کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں یہ لفظ استعمال کے وجہ سے عوام غلط بات سمجھ رہی ہے اس لیے خلاصہ یہ نکلا اللہ تعالی جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی شریک کرتا ہے کسی کو تو وہ مشریک بن جائے گا اور تیسری جماعت اہل سنت والجماعت کی وہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے صفات ہے صفات ذاتیہ بھی ہے میری بات سمجھ میں آرہی ایک تو صفات ذاتیہ ہوتی اور ایک صفات عرضیہ ساری صفات کو ہم مانتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے یعنی اللہ رب العزت کا علم کلی ہے اللہ کا علم ذاتی ہے اور اللہ کا علم قدیم ہے تین چیزیں سمجھ میں آگئے اللہ کا علم کلی ہے اللہ کا علم ذاتی ہے اور اللہ کا علم قدیم ہے کوئی بندے کے لیے یہ کہتا ہے کہ بندے کا علم کلی ہے وہ مشریک کوئی یہ کہتا ہے بندے کا علم ذاتی ہے وہ مشریک کوئی یہ کہتا ہے بندے کا علم قدیم ہے وہ مشریک تو یہ خلاصہ ہو گیا صفات عباری تعالیٰ کا اب اگر کل اللہ نے موقع دیا تو آپ کو حاضر ناظر اور مختار کل کے بارے میں سمجھاؤں گا اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنے ان بندوں کو جو اس طرح نہ سمجھی میں اللہ کی صفات میں اللہ کے بندوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے